اسلام علیکم جی آپ کے علم میں ہے کہ پرسوں کا جو ایک ناگوزیر واقعہ تھا افسوسناک واقعہ تھا اس کے بعد کل شام کو ایک ڈاکٹر صاحبہ نگیر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے ایک بہت ان ایتھیکل ان پروفیشنل اللیکل مینر کے اندر بچی کے حوالے سے جو اسیسمنٹ تھی اور جو خاندان کے حوالے سے اسیسمنٹ تھی حساس رپورٹیں نہ صرف اپنی بلکہ ایک دوسرے ڈاکٹر کی ان کی بھی کنسنٹ کے بغیر اپنے فیضو پہ پبلش کی اس کیپشن کے ساتھ کہ جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے جو کہ پروفیشنل ایتھیکل نام سے خلاف بھی ہے اور قانون کے خلاف بھی ہے عدالت نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمن پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کوئی ڈیریکشنز نہیں ہے کہ دو دن کے اندر پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا یا ڈیجرل میڈیا ان تمام جگہوں سے کوئی بھی رپورٹ اس طرح کی ہوں وہ ریموف کی جائیں اور یہ رپورٹ کہتے ہیں یہ مزید رپورٹ اس بارے میں نہیں ہوں گی دوسرا چونکہ ایک تو ہمارا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اپنی کیفیت کے حوالے سے اور چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود ہی کہا تھا کہ جی مجھ پر دباؤ ہے بے شک وہ ہم پہ الزام لگائیں کسی وار پہ الزام لگائیں عدالت نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو رپورٹ ہے بالخصوص جو کہ دو ڈاکٹر صاحبہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں انہوں نے ان کی رپورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو نہ سینڈ کی جائے اور ٹرائل کورٹ اس کو نہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی پوری ایکسسائز کو جو ہے وہ ایک قوشنبل بنا دیا ہے تو جو دوسری ڈاکٹر تھی اس کیس میں ڈاکٹر رزمہ ان کی رپورٹ ایس پر آرڈر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جائے گی اور ایک اور شائلڈ سیکیٹرس جو پوائنٹ ہونا ہے جو ابھی تک ہماری معلومات کی مطابق نوٹیفائی نہیں ہوا ہے ان کی جو رپورٹ ہوگی وہ آگے جائے گی یہ فی الحال آج کیس میں کروائی ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس کے خلاف دیو انکوائری شروع کی گئی تھی سیکسی حیث کی طرف سے اس پر کیا بنا آپ لوگوں سے کوئی جواب لیے نہیں دیکھیں اس کے اوپر تو ابھی تک میں نے کل ایک لیٹر ایشو کر دیا تھا جو کہ آج موصول ہو گیا ہے ہیلڈپارٹمنٹ میں اور ہیلٹ منیسٹر کو بھی جس میں نے ان کو بتایا کہ ابھی تک انکوائری کمیٹی نے ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا ہمارے پاس اس شوایت نے ہم سے نہیں لیے گئے اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ دکٹر صاحبہ جن کی خود ابھی اس وقت ذہنی کیفیت پوشنبل ہے ان کو صرف اسکیپ گوٹ یا بلی کا بکرا نہ بنائیں سوال اس سے کریں اور کاؤنٹی بیلیٹی اس کی کریں جس نے ایک وولٹائل اور ونڈربل سٹیٹ میں ایک دکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو اس حساس کیس میں پوائنٹ کیا جو کہ سبکی تو ان کی ہونی چاہیے جوابداری تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے ان دکٹر صاحبہ کو پروپوز کیا ریکمینڈ کیا اور اپوائنٹ کروایا تو یہ تمام چیزیں اور جو فیلیرز ہیں ہیلڈ اپارٹمنٹ کے کہ کیسے انسان کو بغیر اس کا فیزیکل مینٹل بیگراؤنڈ جانے ہوئے آپ نے اس کی ایک چھوٹی کمسن بچی سے تنی ملاقاتیں کروائیں آپ نے پوری فیملی ہسی ہماری ان کے سامنے رکھنے پر مجبور کیا جو کہ آپ نے ان کو پوائنٹ کیا تھا آپ نے ان کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا آپ نے جو انہوں نے ریپورٹس پبلک کی اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکے جو وہ ابھی ایک بہت ہی سنگین نوہیت کے الزام اپنے فیس بک کے ذریعے ڈاکٹر صاحب پر لگا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکے میں جی کازمی صاحب پر لگا رہی ہیں لیکن تمام فیلیوز بھی جو ہیں میں نے ان کو ان کے لیٹر کے ذریعے بتا دی ہیں اب میرے خال میں جس طرح میں کچھ انسٹیکیشن کے حوالے سے کہتا تھا کہ جی آپ لوگ جا کے سوال کیجئے آئی جی غلام نبی میمن صاحب سے تو میرے خال میں بہتر ہے کہ ازرہ پچھوہ صاحب سے اور ڈاکٹر ظلفکار شاہ صاحب سے میڈیا سوال کرے کہ کیا یہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کا لیول آف ڈیلیجنس ہے اور کیا یہ ویجلنس ہے اور یہ ان کیاں کالیٹی کنٹرول ہے اور اگر یہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں جہاں میڈیا کی نظر ہے یہ ہو رہا ہے تو اور کتنے کیسز میں جہاں ہمارے لوگ جو نون کرمیل کیسز بھی ہیں جہاں لوگ اپنے ذہنی مرض کو لے کے آتے ہیں اس کے علاج کے لیے آتے ہیں یہ کامپیڈنس آف ڈاکٹرز آویلیبل ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے تو میرے خال میں اس پر جواب داری بنتی ہے پورے ہلتھ دپارٹمنٹ کی باشمول ہلتھ منسٹر صاحبہ جبرا ناصر صاحب توڑی جبرا ناصر صاحب کو بولے ہیں میڈی کالپی صاحب کو بولے ہیں صلاح کر لیں لیکن کس سے کر لیں یہ نہیں بتایا ہونے دیکھئے یہ ان کو کون کہہ رہا ہے کس سے کر لیں میں اس بارے میں نہیں تفسرہ کروں گا اور میں نے آپ سے پہلی کہا کہ میں احتیاط کرنا ہوں کہ نہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی حرکات کے بارے میں بات کروں نہ ان کے بارے میں بات کروں میری ہمدردی مہدی صاحب کی بھی ہمدردی جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے افکاس ہم نے اس کو کورٹ کو ریپورٹ کرنا ہے مگر جو وہ بھی باتیں کر رہی ہیں ہماری ہمدردی فیلال ان کے ساتھ ہے ان باتوں کو جو لوگ برہا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کوئی سوال سے کر رہے ہیں دیکھئے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ لائکز ویوز اور شیئر کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ خود ہی اپنی قدرے کھو رہے ہیں آج یہ کیس ہے کل کوئی اور کیس ہوگا مجھے کم سے کم چلے خوشیہ کی پردہ اٹھ گیا ایک دو لوگ تو کچھ مہینے پہلے سامنے آگئے تھے دو تین اور لوگ اب سامنے آگئے کلپرسوں کے واقعات کے بعد تو وہ اپنے آپ کو خود نمائع کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں ان کا ضمیر گوارہ کرتا ہوگا میرا تو اتنا نہیں گوارہ کرتا کہ من سے بات آپ نے جو انہوں نے رپورٹس پبلک کی اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکے جو وہ ابھی ایک بہت ہی سنگین نوہیت کے الزام اپنے فیس بک کے ذریعے دوکٹر صاحب پہ لگا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکے مہدی کازمی صاحب پہ لگا رہی ہیں لیکن تمام فیلیوز بھی جو ہیں میں نے ان کے لیٹر کے ذریعے بتا دی ہیں اب میرے خال میں جس طرح میں کچھ انسٹیکیشن کے حوالے سے کہتا تھا کہ جی آپ لوگ جا کے سوال کیجئے آئے جی غولانبی میمن صاحب سے تو میرے خال میں بہتر ہے کہ عزرہ پچھو صاحبہ سے اور ڈاکٹر ظلفکار شاہ صاحب سے میڈیا سوال کرے کہ کیا یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا لیول آف ڈیلیجنس ہے اور کیا یہ ویجلنس ہے اور یہ ان کیاں کالیٹی کنٹرول ہے اور اگر یہ اتنے ہائے پروفائل کیس میں جہاں میڈیا کی نظر ہے یہ ہو رہا ہے تو اور کتنے کیسز میں جہاں ہمارے لوگ جو نون کرنیل کیسز بھی ہیں جہاں لوگ اپنے ذہنی مرض کو لے کے آتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے آتے ہیں تو یہ کامپیٹنس آف ڈاکٹرز آویلیبل ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے تو میرے خواہل میں اس پر جواب داری بنتی ہے پورے ہلتھ ڈپارٹمنٹ کی باشمول ہلتھ منسٹر صاحبہ کے جبران ناثر صاحب توڑی ایک پہلے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہوئے تھے یہی پہ اسپنی خورد میں کہ جبران ناثر صاحب کو بولے ہیں دیکھیں یہ ان کو کون کہہ رہا ہے کس سے کر لیں میں اس بارے میں نہیں تفسرہ کروں گا میں نے آپ سے پہلی کہا کہ میں احتیاط کرنا ہوں کہ نہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی حرکات کے بارے میں بات کروں نہ ان کے بارے میں بات کروں میری ہمدردی مہدی صاحب کی بھی ہمدردی جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے افکاس ہم نے اس کو کورٹ کو ریپورٹ کرنا ہے مگر جو وہ بھی باتیں کر رہی ہیں ہماری ہمدردی فیلال ان کے ساتھ ہے ان باتوں کو جو لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں دیکھیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ لائکز ویوز اور شیئر کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ خود ہی اپنی قدرے کھو رہے ہیں آج یہ کیس ہے کل کوئی اور کیس ہوگا مجھے کم سے کم چلے خوشی ہے کہ یہ پردہ اٹھ گیا ایک دو لوگ تو کچھ مہینے پہلے سامنے آگئے تھے دو تین اور لوگ اب سامنے آگئے کل پرسوں کے واقعات کے بعد تو وہ اپنے آپ کو خود نمائع کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں ان کا ضمیر گوارہ کرتا ہوگا میرا تو اتنا نہیں گوارہ کرتا کہ میں ان سے بات لکھا افسوسناک واقعہ تھا اس کے بعد کل شام کو ایک داکٹر صاحبہ میں گیر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے ایک بہت ان ایتھیکل ان پروفیشنل اللیکل مینر کے اندر بچی کے حوالے سے جو اسیسمنٹ تھی اور جو خاندان کے حوالے سے اسیسمنٹ تھی حساس رپورٹ ہیں نہ صرف اپنی بلکہ ایک دوسرے ڈاکٹر کی ان کی بھی کنسنٹ کے بغیر اپنے فیضوں پر پبلش کی اس کیپشن کے ساتھ کہ جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے جو کہ پروفیشنل ایتھیکل نام سے خلاف بھی ہے اور قانون کے خلاف بھی ہے عدالت نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمنٹ پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کوئی ڈیریکشنز نہیں ہے کہ دو دن کے اندر پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا یا ڈیجرل میڈیا ان تمام جگہوں سے کوئی بھی رپورٹ اس طرح کی ہوں وہ ریموف کی جائیں اور یہ رپورٹس کہتے ہیں یہ مزید رپورٹ اس بارے میں نہیں ہوں گی دوسرا چونکہ ایک تو ہمارا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اپنی کیفیت کے حوالے سے اور چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود ہی کہا تھے کہ جی مجھ پر دباؤ ہے بے شک وہ ہم پہ الزام لگائیں کسی وار پہ الزام لگائیں عدالت نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو رپورٹ ہے بالخصوص جو کہ دو ڈاکٹرز دی میں ایک کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ان کی رپورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو نہ سینڈ کی جائے اور ٹرائل کورٹ اس کو نہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی پوری ایکسسائز کو جو ہے وہ ایک قوشنبل بنا دیا ہے تو جو دوسری ڈاکٹر تھیں اس کیس میں ڈاکٹر ازما ان کی رپورٹ ایس پر آرڈر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جائے گی اور ایک اور چائلڈ سیکیٹرز جو پوائنٹ ہونا ہے جو ابھی تک ہماری معلومات کی مطابق تو نوٹیفائی نہیں ہوا ہے ان کی جو رپورٹ ہوگی وہ آگے جائے گی یہ فی الحال آج کیس میں کروائی ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس کے خلاف دیو انکوائری شروع کی گئی تھی سیکسیت کی طرف سے اس پر کیا بنا آپ لوگوں سے کوئی جواب لیے نہیں دیکھیں اس کے اوپر تو ابھی تک میں نے کل ایک لیٹر ایشو کر دیا تھا جو کہ آج موصول ہو گیا ہے ہیلڈ دپارٹمنٹ میں اور ہیلٹ منیسٹر کو بھی کیپ گوٹ یا بلی کا بکرا نہ بنائیں سوال اس سے کریں اور اکاؤنٹی بیلیٹی اس کی کریں جس نے ایک والٹائل اور ونڈربل سٹیٹ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو اس حساس کیس میں اپوائنٹ کیا جو کہ سبکی تو ان کی ہونی چاہیے جوابداری تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے ان ڈاکٹر صاحبہ کو پروپوز کیا ریکمینڈ کیا اور اپوائنٹ کروایا تو یہ تمام چیزیں اور جو فیلیرز ہیں ہیلڈ اپارٹمنٹ کے کہ کیسے انسان کو بغیر اس کا فیزیکل منٹل بیگراؤنڈ جانے ہوئے آپ نے اس کی ایک چھوٹی کمسن بچی سے تنی ملاقاتیں کروائیں آپ نے پوری فیملی حسی ہماری ان کے سامنے رکھنے پر مجبور کیا چونکہ آپ نے ان کو پوائنٹ کیا تھا آپ نے ان کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا آپ نے جو انہوں نے ریپورٹس پبلک کی اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے سکے جو وہ ابھی ایک بہت ہی سنگین نوہیت کے الزام اپنے فیس بک کے ذریعے ڈاکٹر صاحب پر لگا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکے میڈی کازمی صاحب پر لگا رہی ہیں لیکن تمام فیلیرز بھی میں نے انہوں کے لیٹر کے ذریعے بتا دی ہیں اب میرے خال میں جس رہا میں کچھ انسٹیکیشن کے والے سے کہتا تھا کہ جی آپ لوگ جا کے سوال کیجئے آئی جی غلام نبی میمن صاحبہ صاحب سے تو میرے خال میں بہتر ہے کہ ازرہ پچھو صاحبہ سے اور ڈاکٹر ظلفکار شاہ صاحب سے میڈیا سوال کرے کہ کیا یہ ہیلس دپارٹمنٹ کا لیول آف ڈیلیجنس ہے اور کیا یہ ویجلنس ہے اور یہ ان کیاں کالیٹی کنٹرول ہے اور اگر یہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں جہاں میڈیا کی نظر ہے یہ ہو رہا ہے تو اور کتنے کیسز میں جہاں ہمارے لوگ جو نون کرمیل کیسز بھی ہیں جہاں لوگ اپنے ذہنی مرض کو لے کے آتے ہیں اس کے علاج کے لیے آتے ہیں پھر کہا یہ کامپیٹنس آف ڈاکٹرز اویلیبل ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے تو میرے خال میں اس پر جواب داری بنتی ہے پورے ہلس دپارٹمنٹ کی باشمول ہلس منصر صاحبہ کے جبراہ ناصر صاحب توڑی جبراہ ناصر صاحب دیکھیں یہ ان کو کون کہہ رہا ہے کس سے کر لیں میں اس بارے میں نہیں تفسرہ کروں گا میں نے آپ سے پہلی کہا کہ میں احتیاط کرنا ہوں کہ نہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی حرکات کے بارے میں بات کروں نہ ان کے بارے میں بات کروں میری ہمدردی مہدی صاحب کی بھی ہمدردی جو غیر قانونی کام ہو رہا ہے افکاس ہم نے اس کو کورٹ کو ریپورٹ کرنا ہے مگر جو وہ بھی باتیں کر رہی ہیں ہمدردی فلال ان کے ساتھ ہے دیکھیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ لائکس ویوز اور شیئر کے لئے کچھ بھی کریں گے وہ خود ہی اپنی قدرے کھو رہے ہیں آج یہ کیس ہے کل کوئی اور کیس ہوگا مجھے کم سے کم چلے خوشیہ کی پردہ اٹھ گیا ایک دو لوگ تو کچھ مہینے پہلے سامنے آگئے تھے دو تین اور لوگ اب سامنے آگئے تو اتنا نہیں گوارہ کرتا کہ میں ان سے بات رکھیں